اسلام علیکم کیا حل ہے امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اللہ پاک سب کو اپنے حفظہ امان میں رکھیں میں کافی دنوں بعد یہ بھی لوگ بنا رہی ہوں کیونکہ میں کافی پریشان تھی تو ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں میں کافی دنوں بعد بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے رائس بنا رہی تھی یقنی پہلے میں نے بنائی بنا رہی تھی تو جی میں یقنی بنا یقنی میں نے پہلے بنائی ہے میں پلاو بنا رہی تھی یقنی پہلے میں نے بنائی ہے یقنی کے اندر جو سونف اور پیاز اور ادرک لسن اور جو مسالے ڈلتے ہیں کھڑے مسالے وہ ڈال کے میں نے یقنی بنا لی تھی اور پھر میں نے پیاز کو براؤن کر کے میں نے یقنی کو الگ کر لیا اور پیاز براؤن کر کے میں نے اس کے اندر ادرک لسن اور ٹرماتر کا پیسٹ ڈالا ہے اور گوش پہ ڈال دیا اور دھنیا سابو دھنیا ڈالا پیسا ہوا پیس کے میں نے اسے ڈالا پھر یکھنی کا پانی اس کے اندر ڈال کے اس کے اندر رائس ڈال کے میں نے اس کو جو ہے نمک بھی میں نے حضب ذائقہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق میں نے ڈالا اور ڈالنے کے بعد جو ہے اس کے اندر میں نے ہلکا سا بوائل آیا پانی میں تو پھر میں نے چاملوں کو جو پہلے سے بھی ہوئے تھے میں نے اس کو میں نے ڈالا اس کے اندر اور اس کو ڈھاپ کے اس کو دم کے لیے راکھ دیا تھا تو یہ میں نے بس سمپل سا آج بلوگ بنایا تھا اور میں چھوٹا سا بلوگ بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے کچھ پریشانی تھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ون منتھ ہو گیا تقریبا میں نے کوئی ویڈیو نہیں اپلوڈ کی تھی کیونکہ میرے جو فادر ابو ہیں وہ کافی بیمار تھے جو میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی دیتھ ہو گئی تھی تو جس کی وجہ سے میں کافی اپسٹ تھی تو میری اپسٹ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ان کے لیے دعا کریں اور ان کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور یہ میں آپ کے ساتھ ان کی قبر کی پکش شیئر کر رہی ہوں یہ بس میرا ویلوگ یہیں تک تھا اللہ حافظ